بسم اللہ الرحمن الرحیم ریسیپی ہے آج میں آپ کے ساتھ 3 ڈیفرینٹ ڈرنکس کی ریسیپی شیئر کروں گی تو چلیے دیکھتے ہیں کہ ہم اپنے ڈرنکس کیسے بنائیں گے تو سب سے پہلے ہم اورنج ڈرنکس کی ریسیپی دیکھ لیتے ہیں تو ہم نے یہاں پر لے لیا ہے ایک گلاس اور ہم اس میں ایڈ کر دیں گے لیمن کے کچھ چھوٹے چھوٹے پیسیز اس کے بعد ہم اس کے اندر ڈالیں گے تھوڑے سے منٹ لیوز مینٹ لیوز ایڈ کرنے کے بعد ہم ان دونوں کو بہت اچھے سے مڈل کر لیں گے تاکہ لیمن اور مینٹ لیوز کا فلیور آپس میں بہت اچھے سے مکس ہو جائے ہم نے ان دونوں کو بہت اچھے سے مڈل کر لیا ہے اورنج جوز اورنج جوز ایڈ کرنے کے بعد ہم اس میں ٹو ٹیبل سپون شگر پاورڈر بھی ایڈ کر دیں گے اور پلین سوڈا وارٹر بھی ہم اس میں ایڈ کر دیں گے سوڈا وارٹر ایڈ کرنے کے بعد ہم اس میں کچھ آئس کیوب ڈالیں گے اور اس طرح ہم گلاس کو پورا فیل کر لیں گے اور لیمن کی سلائسیز بھی ہم اس میں ایڈ کر دیں گے اور اسے بہت اچھے سے مکس کر لیں گے اب ہمارا ہیلڈی اینڈ ریفریشنگ اورنج جوز ریڈی ہو چکا ہے تو ہم یہاں پر لگا دیں گے لیمن کی سلائس اور ہم اس میں رکھ دیں گے ایک سٹرو آپ دیکھ سکتے ہیں کہ ہمارا مزہدار اورنج جوز ریڈی ہو چکا ہے تو چلیں ہم دوسرے ڈرنک کی ریسیپی بھی دیکھ لیتے ہیں ہم نے یہاں پر لے لیا ہے ایک گلاس اور ہم اس میں ایڈ کریں گے لیمن کے کچھ چھوٹے چھوٹے پیسیز لیمن کے پیسیز ایڈ کرنے کے بعد ہم اس میں ایڈ کریں گے اورنج جوز اورنج جوز ایڈ کرنے کے بعد اب ہم اس میں ڈالیں گے وارٹر میلن کے کچھ پیسیز وارٹر میلن کے پیسیز ڈالنے کے بعد اب ہم ان تمام چیزوں کو بہت اچھے طریقے سے مڈل کر لیں گے تاکہ تمام چیزوں کا فلیور آپس میں بہت اچھے سے مکس ہو جائے گا ہم نے ان تمام چیزوں کو بہت اچھے سے مڈل کر لیا ہے اب ہم اس میں شگر پاورڈر ایڈ کر دیں گے ہم نے یہاں ٹو ٹیبل اسپون شگر پاورڈر ایڈ کیا ہے آپ اپنے ٹیسٹ کے اکورڈنگ کم یا زیادہ کر سکتے ہیں اب ہم اس میں شامل کریں گے سوڈا وارٹر سوڈا وارٹر شامل کرنے کے بعد ہم اس کو بہت اچھے سے مکس کر لیں گے اب ہم اس میں ایڈ کریں گے کچھ آئس کیوبز یہ دیکھئے اس کا کتنا اچھا لک آ رہا ہے اب اس کے اندر پورا فلیور اچھے سے مکس ہو جائے گا اب ہم اس کے اوپر لگائیں گے ایک وارٹر میلن سلائز اور ایک سٹرو لگا کے ہم اسے سرف کریں گے تو یہ ہے ہمارا وارٹر میلن ڈرنکس جو کہ بلکل ریڈی ہے اور یہ بہت ہی ریفریشنگ اور بہت ہی ہیلتھی ڈرنکس ہے تو چلے آئیں اب ہم تیسرے ڈرنکس کی ریسیپی بھی دیکھ لیتے ہیں سب سے پہلے ہم لیں گے گلاس اور گلاس کی کناریوں پر ہم لگا دیں گے لیمن جوس لیمن جوس لگانے کے بعد ہم اسے گارنش کر لیں گے شوگر سے اور اس کی کناریوں پر ہم اس طریقے سے شوگر لگا لیں گے شوگر لگانے کے بعد ہم گلاس میں ایٹ کریں گے اس ٹوبری کے چھوٹے چھوٹے پیسیز اس کے بعد ہم اس میں ڈالیں گے مینٹ لیفز مینٹ کے لیفز اس میں ایٹ کرنے کے بعد ہم اسے بہت اچھے طریقے سے کریش اینڈ مڈل کر لیں گے ایک اور اس میں ایڈ کردیں گے روو افضہ اس کا جس میں ایڈ کرنے کے بعد ہم اسے ڈائی سے مکس کرو یا گئے گا اور اس میں شیگر پاؤڑر میں گئے کئی پھربیں ایڈ کرسے اس کے بعد ہم اس پر آئچ کے بعد واتہ اور zombies جوز اورنجھ جوز ڈالنے کے بعد ہم اس میں سوڈا وارٹر بھی شامل کر دیں گے سوڈا وارٹر شامل کر کے ہم گلاس کو پوری طریقے سے فیل کر لیں گے اور اس کو گارنش کرنے کے لیے سٹوبری سلائسیز اور منٹ لیفز کے ساتھ ہم اسے گارنش کریں گے اور اس میں رکھ دیں گے ایک سٹو اب ہم اسے سرف کریں گے اور ہمارا سٹوبری گرنکس بلکل ریڈی ہو چکا ہے تو یہ تھی میری آج کی بہت ہی ہیلڈی اینڈ ریفریشن ریسپی آئی ہوپ کہ میری ریسپی آپ کو بہت پسند آئی ہوگی اگر میری ریسپی پسند آئے تو میری ویڈیو کو لائک اور شیئر کریں اور اگر ابھی تک میری چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو جلدی سے میری چینل کو سبسکرائب کر دیں تاکہ میری نئی آنے والی تمام ویڈیوز آپ کو سب سے پہلے مل سکیں تو اسی کے ساتھ مجھے اجازت دیں اللہ حافظ